آپ کے طرف آوں گی میں آپ سے جاننا چاہی تھی کہ عوام اس وقت جن جذبات کا اظہار کرنے ہیں یقینی طور پر لوگ آپ سے بھی بات کر رہے ہوں گے کیا جذبات ہے جذبات ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگ اس پر بہت زیادہ افسورتہ ہیں غم و غصے میں ہیں کہ کس طرح حب پر سچ کی آواز کو دبانے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے اور بول کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آئین کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نوٹ کیجئے کہ ہم نے پچھلے کتنے عرصے میں مسلسل ٹرانسویشنز کی ہیں بقاعدہ عدلیہ کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے عدلیہ کی عزت کے لیے آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں تو اس کے بعد بقاعدہ سپریم کورٹ حملہ اگر ہم دیکھتا ہے کہ ایک سیکشن ہو جاتا ہے اور بول ہمیشہ کی طرح آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ سپریم کورٹ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب کچھ لوگوں کو تو یہ بات حضم نہیں ہو رہی پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبل ترین چنرل بول میوز کا بہن جانا ہے یہ بھی قصور ٹھہرا تو سب سے زیادہ جب متحرک آواز بول میوز رہتا ہے لوگ تک پہنچتا ہے تو اس سے بھی لوگ خائف ہو جاتے ہیں کچھ عرصے سے یہ دھمکیاں تھی کچھ عرصے سے دباؤ تھا یہ بندہ رکھ لیں اس کو نکال دیں یہ کریں اس کو نکال دیں تو یہ چیزیں چل رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے بول نیوز کی مینجمنٹ کی طرف سے بھی بھی بقاعدہ کہا گیا کہ ہم کسی کو اس طرح پریشر میں آ کر نہیں نکالیں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر یہ چیز ہوئی اس سے پہلے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں عمران ریاض گرفتار کیا گیا اور پھر ریشتر شریف شہید کی شہادت سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوئی چینل کو لینے کو تیار نہیں تھا بول نیوز ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک نظر آ رہا تھا کہ جناب مسلسل پریشر کے باوجود بول نیوز باز نہیں آ رہا تو اب آخری حربے کے طور پر یہ کیا گیا کہ اچھا ہم نے ان کے انکرز پریشر ڈالنی کوشش کی پیغامات بیجے نہیں باز آ رہے تو پھر ایک پرانا کیس یہ قانون کا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اسا اسا بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانفار اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے